اسلام علیکم ناظرین خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمید قدیشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے پولیس کی نئی میڈیکل پولیسی کی جو پولیس کے ٹریننگ سینٹرز کے اندر لاغو کی گئی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں لاغو تو کر دی گئی پولیس اول سے ہٹ گئی ہے یہ لیکن یہ لاغو کر دی گئی ہے اور اس سے پولیس ملازمین جو ہیں جو کورس پر جانے والے افسدان اور اہلکان ہیں سب پدیشانی کا شکار معلوم تو یہ ہوا ہے کہ یہ پولیسی جو بنائی گئی ہے یہ خود پولیسی بنانے والوں کے بھی گلے پڑتی جا رہی ہے لیکن اس سے بڑے مسائل بھی پیدا ہونے اور پولیس میں بدلی پھیل رہی ہے ہم آپ کو بتائیں یہ نئی میڈیکل پولیسی جو دو ہزار چوبیس بنائی گئی ہے اس میں جو پولیس اہلکار یا انٹرمیڈیٹ کورس لوہر کورس اور اپر اسکول کورس پر جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا ہے کہ وہاں پر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک اشاریہ چھے کلومیٹر یعنی ڈیڑھ پونے دو کلومیٹر جو ہے وہ انہیں دس منٹ میں دورنا لازمی ہے اس میں تین کیٹیگرییاں بنا گئی ہیں ایک بنائی گئی ہیں کہ ایک کیٹیگری کے اندر آٹھ منٹ دوسری کیٹیگری میں دس منٹ اور پر سی کیٹیگری ہے وہ جو ہلکہ ہلکے باقتیں ان کے لیے بنائی گئی ہے اس کے بعد پولیسی میں ڈیپس جو ہیں وہ دس لگانے تو بیس بیس پچیس پچیس لگوا رہے ہیں چین اپس ہیں وہ پانچ لگانے ہیں پندرہ سے بیس لگوا رہے ہیں پھر وہ جو پائپ کے ساتھ لٹکتے ہیں وہ بھی پانچ مرتبہ لٹکانا ہے لیکن پندرہ مرتبہ لٹکایا جا رہا ہے میں آپ کو تعداد بتاؤں کہ اس وقت انٹرمیڈیٹ کورس کے لیے جو ہیں وہ چھے سو کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں اپر کورس کے لیے تین سو گیارہ اور لور کورس کے لیے پانچ سو تیس کے قریب جو ہیں وہ اہلکار افسران جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں یہ تمام چیزوں میں جو پاس ہوگا اس کے بعد بی ایم آئی ہو رہا ہے کہ وزن کے حساب سے جو ہے قد قد کے حساب سے وزن ناپ تول کے اندر بی ایم آئی جو ہوگا وہ کلیر آئے گا تو وہی کورس پر ہوگا اب یہ تمام پولیسی نافذ تو کر دی گئی ہیں اس میں جو فیل ہوئے ہیں لور کورس پہ اکتتت کے قریب ظلہ واپس ہوئے ہیں یہ اکتتت ہمارے پر فگر آیا لیکن اندازن سو کے قریب جو ہیں وہ واپس کی ہیں اور مزید سو کے قریب جو ہیں وہ واپس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں جن کو ظلہ واپس کیا جا رہا ہے اب اس میڈیکل پولیسی دو ہزار چوبیس کے اندر سب سے بڑا جو نقصان ہے جو پولیس کا مورال گرا رہا ہے اور پولیس افسران میں بدلی کی لہر دھوڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس افسران یا اہلکار پولیس مقابلے کرتے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں عوام کے لیے روڑوں پر کھڑے ہوئے انہوں نے مقابلے کیے ہیں تو جنہوں نے یہ مقابلے کیے ہیں اب ان کے فائرنگ میں زخمی بھی ہوئے مقابلوں میں ان کے زخم تو بھر گئے لیکن کئی کو دھوڑیں بھی لگی ہیں کئی افسران میں فریکچر کے اثرات بھی باقی ہیں کئی میں کچھ اور مسئلہ ہے ان کو اس میڈیکل پولیسی کے تحت کورس سے آؤٹ کیا جا رہا ہے یعنی جو پولیس افسران اور اہلکار آپ کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کر جانے دے ان کو آپ کورس پہ نہیں لے رہے کیونکہ ان کے اس وجہ سے کہ پیشلی برتبہ کچھ لوگ ایکسپائر ہو گئے تھے دورانے ٹریننگ تو یہ پولیسی بنائی ہے اور پولیسی لیکن ان کو آپ کورس پہ نہیں لے رہے تو ان کے لیے الگ پولیسی بنائیں ان کو بغیر کورس کے آپ اگلے عودے پر ترقی دیں گے اگر محکمہ اگلے عودے پر انہیں ترقی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ کورس میں تو پاس نہیں ہے ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب ترقی نہیں ہوگی تو محکمہ پولیس میں بدلی پھیلے گی جو کہ پھیل رہی ہے اس کے بعد وہ آئندہ مقابلے بھی نہیں کریں گے کہ محکمہ انہیں ترقی نہیں دے گا اور اس طریقے سے پڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونے لگے جس کو کہتے ہیں چیم ہو گئی ہیں شروع ہو گئی ہیں پولیس افسران کے اندر اہلکاروں کے اندر کہ یہ میڈیکل پولیسی اے سی میں بیٹھ کر اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر بنائی گئی ہیں گراس روٹ سے کسی افسر کو نہیں لیا گیا آلہ افسران بیٹھے گئے ہیں رینج کے کسی افسر کو نہیں لیا گیا اور اس کے بعد یہ پولیسی بنا دی گئی اب یہ پولیسی بنا تو دیئے اب وہ پولیس افسر جس نے اپنی جانداؤ پر لگائی زکمی ہوا وہ نہیں تو یا تو اس کے لئے آئی جی سیند اعلان کر دیں کہ ہم انہیں اگلے عوضے پر ترقی دینا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ اسی عوضے پر دیں تو اگلا جو ہے پولیس والا وہ اپنی جان کیوں داؤ پر لگائے وہ کورسی جب نہیں کر سکے گا ترقی نہیں ہو سکے گی تو وہ اپنے جان کیوں داؤ پر لگائے پھر ہوتی رہے اسٹریٹ کرائیم کی واردات ہیں کونسی یہاں سزا جزا کا حساب ہے سزا تو فوراں دے دی جاتی ہے لیکن جزا کا کوئی حساب نہیں ہے تو ان کے لئے آپ کوئی یہ آپ یقین کریں کہ جو ٹریننگ پہ جا رہے ہیں ہمیں ان کی شکایت محصول ہوئی ہیں جس پر ہم یہ پروگرام کرنے ہیں ہم نے اس بارے میں معلوم کرنے کے لئے ڈی آئی جی فیض اللہ قریجو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فون ریسیب نہیں کیا جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے اس وقت اب بات یہ ہے کہ جو ٹریننگ پر جا رہا ہے اپر کورس پہ لور کورس پہ جو بھی وہ 1.6 کلومیٹر کی رننگ کرے گا 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا اس کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والا سمجھے کہ 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے کہ گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکلے گا وہاں سے 1 گھنٹہ بعد نکلے گا 15 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر کا کوئی کام کر سکے وہ اتنی دوڑ کرے گا ماضی میں جو میڈیکل پالیسی دوہزار تیس تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب چریننگ ہو رہی ہوتی تھی اس میں پھر چار یا پانچ مہینے بعد فیزیکل اگزیمن ہوتا تھا اور اس کے اندر پھر یہ چار بانچ مہینے ہو چکے تھے پی ٹی ہوتی تھی پریڈ ہوتی تھی تمام چیزیں ہوتی تھی اس میں وہ فٹ ہو جاتا تھا تو یہ اتنی دوڑ کر لیتا تھا پھر سزا جزا کا حساب ہوتا تھا کہ بھائی وہ رہے گا یا فیل ہو گیا تو واپس ہو جائے لیکن اب یہ پہلے مدلے میں یا تو انہیں موقع دیا جاتا اچانک لسٹیں دے دی گئیں اور لسٹیں دینے کے بعد انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ ٹریننگ کے لیے آ جائیں تو کورس تو اب اگلے پیر سے شروع ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے سے سب کو فیل کیا جا رہا ہے اور تقریباً کوئی دو سو کے قریب زلہ واپس ہوگا اس میں میڈیسن کا بجٹ دیا گیا ہے بڑی لمبی عدویات کی فیرس دی گئی ہے کہ یہ میڈیسن جو ہوں گی تو کیا اس کا مطلب پہلے ڈسپرین کی یہ گولی بھی نہیں تھی اب گولی نہیں تھی ڈسپرین کی وہاں ایمبولنس تھی اس میں آکسیجن کا تصوری نہیں ہے ڈاکٹر کسی نے وہاں دیکھا ہی نہیں ہے کمپاؤنڈر ہوتا تھا جو بھی بیمار ہوتا تھا اس کو نیجی ہسپتال لے جائے جاتا تھا ایمبولنس کو بھی دھکا لگا کے اسٹارٹ کیا جاتا تھا تو یہ صورتحال اب اتنی لمبی فیرس دی ہے کچھ باتیں اچھی ہیں اس میں لیکن زیادہ نقصانات نظر آ رہے ہیں اور نقصانات اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ ملازمین کو درپیش مسائل کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی مرتب کرنی چاہیتی میڈیکل کی جو نہیں کی گئے تمام چیزیں پولیس کے دھول سے ہٹ کے پولیس دھول کی تو خیر دجیں ہی اڑا دی گئی ہیں پولیس دھول کو اب پولیس دھول میں تجمیم ہوئی نہیں نا اٹھارہ سو اکسٹھ کا جو قانون ہے وہ جنرل لارڈ میکلے نے بنایا تھا پولیس آئیرش کالونیل سسٹم کے تحت تھا تو وہی اٹھارہ سو اکسٹھ کا قانون چل رہا ہے اس میں تجمیم دوہزار دو میں کی گئی وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب یہ جو میڈیکل پولیسی نے یہ خود بھی گلے پڑتی نظر آ رہی ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ اکانوے پرسن جو وہاں ٹریننگ کے لئے گیا ہے بندہ وہ فیل ہو رہا ہے اب یہ دوبارہ ڈی آئی جی کو ایک رپورٹ بھیجی گئی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے کہ یہ میڈیکل پولیسی خود گلے پڑھ رہی ہے اب جلدبازی میں سارے کام ہوتے ہیں کسی گراس روٹ والے کو ملایا نہیں جاتا کسی رینج کے ڈی آئی جی کو ملایا نہیں جاتا اور خود فیصلے کریں گے جب پولیس رول کے حساب سے آپ فیصلے کریں گے تو اس مطابقت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں بعد میں آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ پولیس رول میں نظام سے مصابقت نہیں رکھے گی اور پھر یہ احکامات واپس لینے پڑتے ہیں پولیس رول کے حساب سے محکمہ اگر پولیسی نہیں بناتا تو اس کے منفی اثرات آتے ہیں اور پھر اگر یہ واپس لیا جاتا ہے اس طریقے کے حکامات تو بڑی شرمنگی سی ہوتی ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں پولیس اہلکار اور افسران ازالہ کریں ان کا اور ان کے لئے کوئی پولیسی بنائے جو کہ زخمی ہوئے ہیں پولیس مقابلے میں یا دیگر واقعات کے اندر تاکہ پولیس کا مرال ڈاؤن نہیں ہے انہیں بھی موقع دیئے جہے ترقیوں کا یا تو فیصلہ کرنے کہ انہیں ترقیوں دینی ہے اگر ترقیوں نہیں دے سکتے تو کوئی ان کے لئے الگ کیٹیگری بنائی جائے کہ جو اس طریقے سے ٹریننگ پہ نہیں لیا جا رہا انہیں موقع دیا جائے ترقیوں کا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے گا اسٹریٹ کرائم تو ویسے ہی بڑھ لیں آئندہ کوئی پولیس اہلکار آگے نہیں آئے گا اپنے حوث سمیر قدیشی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بات زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر